مولانا فضل الرحمان کی آصف علی زرداری صاحب سے آج اہم ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں کون سے اہم امور پر بات چیت ہوئی سننے میں یہ بھی تھا کہ مولانا فضل الرحمان آصف علی زرداری سے کچھ نالا بھی ہیں نواز شریف صاحب سے بھی اختلافات تھے کچھ تحفظات تھے دور کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی لیکن آج کی ملاقات میں ڈیویلپرنٹ کیا ہوئی رانا صاحب سے جانیں گے رانا صاحب آج مولانا نے آصف علی زرداری صاحب سے کیا مطالبہ کیا دیکھیں دو چیزیں ہیں میرے پاس اطلاع ایک تو مولانا نے جا کے آصف علی زرداری کو میاں محمد نواز شریف کا پیغام پوچھایا اور مریم کی طرف سے نراز کی جو تھی اس کا بھی پیغام پوچھایا اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان جو ہے یعنی آج مسنجر کا رول ادا کیا آج بھی انہوں نے کہا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب بے شک حکومت آپ لے لیں ہمیں کوئی اطراز نہیں مسلم لیگ نون کو کوئی اطراز نہیں لیکن حکومت کو گرانا ہر صورت پہ انہیں یہ لالچ دی گئی کہ حکومت کو ہر صورت پہ گرانا ہے چاہے حکومت پاکستان بھی بس پارٹی لے لیں پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہے میرے پاس جو اطلاع ہے کہ جناب اگر میں سینرڈ کا الیکشن لڑتا ہوں تو پیپس پارٹی کیا سپورٹ کرے گی یہ آپ کو بالکل مصدقہ بارا ہے اچھا آپ زرداری صاحب بھی بڑے ہیں آپ کو پتہ سیاست دان ہے انہوں نے بڑی اچھے کھیلنا ہے میری اطلاع ہے کہ زرداری صاحب زرداری صاحب نے انہیں کچھ آفر بھی کی اور آفر یہ تھی کہ آپ لڑے الیکشن آپ اسمبلی میں آئیں آپ سینرڈ میں آئیں ہم پانچ سال ان کو سینرڈ میں ٹاف ٹائم دیتے ہیں اس کے بعد جو آنے والا وقت تو ہوگا اس میں الیکشن لڑ کے حکومت لیں گے ابھی حالات ایسے نہیں ہیں مولانا صاحب اس پر مطمئن تو نہیں ہوئے لیکن میری اطلاع کے مطابق جو ذرائع نے اطلاع دی ہے مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے آسوالی زرداری کو پھر یہ کہا کہ آئیں چلے اس طرح کر لیں زرداری صاحب اسطیفے کب دینے ہیں اسطیفے کے معاملے پر کوئی ہاتھ نہیں پکر آئے انہوں نے کہا جی اسطیفے چھوڑیں پہلے لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں تو مولانا نے کہا جی لانگ مارچ پھر تھوڑا سا لمبا کریں گے اور وہاں بیٹھیں گے اور وہاں بے کم از کم پانچ دن کا دھنہ دیں گے لیں آپ کو میں بتا دوں اس بات پر بھی حضر زرداری نے انکار کر دیا بلکل واضح انکار کر دیا اور جس کے بعد مولانا جو ہے انہیں ایک نیا لولی باب دیا گیا ہے کہ مولانا صاحب آپ لیکشن لڑیں پیپس پالٹی آپ کو سپورٹ کرے گی اور جب پیپس پالٹی آپ کو سپورٹ کرے گی کہ آپ سینٹ میں چلے جائیں گے تو پھر آپ کے لئے بہت سے راستے نکل آئیں گے یہ آج کی ملاقات میں ہوا ہے آج کی ملاقات میں یہ سزم کا عیادہ کیا گیا ہے کہ سینٹ الیکشن میں مولانا فضل الرحمن کو ان کیا جائے گا